یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال انمائی صاحب کا یہ ہے کہ جینٹس جو ہوتے ہیں اگر وہ بے وضو یا بے غسلے پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیں تو اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا وہ استعمال شدہ پانی کہلایا جاتا ہے جبکہ حیز والی عورت اگر پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ بے وضو بے غسل پانی نہیں ہوتا یعنی اس سے وضو غسل ہو جائے گا وہ استعمال والا پانی جو ہے وہ نہیں کہلایا جائے گا کئی بات صحیح ہے بالکل صحیح ہے اب یہ پوچھتے ہیں کہ بات صحیح ہے تو کیوں ہے تو اصل میں یہ عورت کی کرامت ہے کہ عورت پانی میں ہاتھ ڈال دے تو اس سے وضو غسل ہو جائے گا جبکہ عورت حیز والی ہے اور آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وضوغسل نہیں ہوگا یعنی کہیں تو عورت کو اوچھا مقام رہنے دے کہ جہاں ان کو بھی فیل ہو کہ ہمارا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ ہم پانی میں ہاتھ ڈالیں تو اس سے وضوغسل ہو جائے گا کیونکہ بہت سارے معاملات کے اندر ان کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ چار آدمی کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں ہم کیوں نہیں حالانکہ ہم بھی کرنے پہائیں تو آندولان میں نے بتایا ہم بھی کر سکتے ہیں کہ سونا ہم کیوں نہیں پہن سکتے ریشم ہم کیوں نہیں پہن سکتے تو چلے اس چیز میں آپ لوگ آگے کہ اگر آپ پانی میں حیز والی عورت ہاتھ ڈالتی ہے تو وہ پانی استعمال شدہ نہیں ہوگا اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں پانی کو استعمال شدہ کرنے والی ایک دو حدث ہوتے ہیں اسگر اور اکبر یعنی وہ کی جس سے وضوغسل ٹوٹے وہ کی جس سے غسل فرض ہو ان دونوں میں سے کوئی بات کسی شخص میں پائی جائے کہ جس کا وضوغسل ٹوٹ جائے یا جس پہ غسل فرض ہو جائے یا جس کو غسل کرنا فرض ہو تو اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی استعمال شدہ ہو جائے گا استعمال کیا ہوا مانا جائے گا اور ایک بار استعمال کیے ہوئے پانی سے وضوغسل نہیں ہوتا یہ تو اصول ہے اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو خاتون ہوتی ہے ہائزہ خاص طور سے جو پیریٹ سے ہوتی ہے تو اس پر غسل اس وقت فرض نہیں ہوتا یعنی اس کا نہنا ایک طریقے سے بیکار ہے تو جب اس پر غسل فرض ہی نہیں ہوتا تو وہ جب پانی پر ہاتھ ڈالے گی تو اس کا فرض غسل ادا نہیں ہوگا اور جو جہنٹس ہوتے ہیں ان کا بے وضوغ ہے اگر اس پر پانی ڈال دیا گا یا ہاتھ پہ تو اس کا وہ ہاتھ دھلا ہوا مانا جائے گا جبکہ عورت اگر غسل کر بھی لے تو بھی اس کا غسل ادا نہیں ہوگا تو اس پر غسل ادا نہیں ہوگا تو اس لئے وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گی جب تک وہ پانی جو ہے وہ استعمال والا نہیں مانا جائے گا ہاں اس کے اندر ایک صورت احتیاد کی یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ حیز سے فارغ ہو چکی ہے یعنی حیز اس کا منقطع ہو گیا ہے لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا تو اب اگر وہ بھی ہاتھ ڈالے گی تو وہ پانی استعمال والا مانا جائے گا کیونکہ اب اس پر بھی غسل فرض ہو چکا تو جس پر وضوغ غسل فرض ہو جاتا ہے پھر وہ پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ حصہ اس کا دھلا ہوا مانا جائے گا جب وہ حصہ دھلا ہوا مانا جائے گا تو جس پانی نے وہ دھویا وہ پانی اس دھونے کی وجہ سے استعمال والا مانا جائے گا تو جس پر غسل یا وضوغ فرض ہو یا آپ ایسا سمجھے کہ جو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے غسل وضوغ کو فرض کر دے یا اپنا فرض کو ادا کر دے وہ پانی استعمال فدہ ہوتا ہے اور حیز کی صورت میں کیونکہ عورت میں غسل وضو فرض نہیں ہوتا وہ کرے گی بھی تو فائدہ نہیں ہے تو اس لئے اس پہ سے پانی گزرے گا بھی تو اس ہاتھ کو دھویا والا دھونے والا نہیں کہلائے جائے گا تو اس صورت میں جو ہے اس کے پانی کو استعمال میں لانے کی بات ہے لیکن اگر حیز رک گیا ہے صرف غسل باقی ہے تو اس پانی کو پھر استعمال شدہ کہلائے جائے گا اگر اس نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے لوگوں کی نظر میں یعنی خیال میں اکثر رہتا نہیں ہے خواتینی سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہوتا ان کے ہاتھ ڈالنے سے فرق نہیں پڑے گا بس احتیاء دیئے کہ نہ ڈالیں اب یہ بھی نہیں کہ اپنی کرامتیں زیادہ دکھائیں بالٹی میں ہاتھ ڈیبوکے کیونکہ ہاتھ پہ دوسری نجاستیاں گندہ ہوگا تو پانی اس سے جو ہے نہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا موسیقی